ہم اس پر ہمیں سٹارپ سویکشن کامیشن ہے دلی میں اس کے ٹھیک سامنے اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے سارے میں بہت سارے چاہتے ہیں یہ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتے ہوں کیوں پردرشن کر رہے ہیں آپ لوگ ہمیں سی بی آئی کی مانگ چاہیے جو بھی جتنے بھی ایکزامز ہوئے ہیں ہمارے جو ٹونٹی ون کا انہا ہے اس پر ہمیں سی بی آئی کی جانچ چاہیے ہمیں صرف ایک ایک ایکزام پر جانچ نہیں چاہیے جتنے بھی 2017 کے اندر ایکزامز ہوئے ہیں ان سارے کے اندر سی بی آئی کی جانچ چاہیے لیکن کیوں چاہیے یہ جانچ یہ سب سے پہلا سوال میں میں ایک چلی کہے ایسا سی ایکزام کنڈکٹ کرواتی ہے سی جیل لیول کے سی ایچ ایس ایس لیول کے ایم ٹی ایس لیول کے تو کیا ہوتا ہے کہ ایک ایک ایکزام اگر لیک ہو گیا جیسے ایکیس کا تو باہر آ گیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں جی ایکیس کی جانچ کروا دیں گے پر باقی ایکزام کہاں گے جانچ تو انہیں کی بھی تو ہونی چاہیے جو باہر نہیں آئے تو مطلب یہ تھوڑی نہیں کیوں نہیں یہ دعوہ آپ کیسے کر سکتے ہیں جو باہر نہیں آئے ان میں بھی ایسی دانسیوں کی ہو گیا ان کے سکرن شوٹس بھی باہر آئے ہیں ان کے سکرن شوٹس بھی باہر آئے ہیں سوشل میڈیا پر وہ بھی بہنچ ہے ایک کاران یہ بھی ہے کہ جیسے ہم ایکزام دے رہے ہیں آپ تھوڑا سا آگیا آئیں تو آپ کی آباس کیا سب سے بڑا کاران میں نے یہ بھی دیکھا ہے جب ہم نے کمپیٹر پر ایکزام دیئے ہیں تو وہ ہنگ ہوتا اور بیچ بیچ میں وہ روک دیتے ہیں تو یہ کیوں ہو رہا ہے کس کارن ہو رہا ہے جب یہ لوگ اتنی سوویدہ ہمیں دے رہے ہیں لیکن رک کی ہو رہا ہے کس کارن ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ گڑ رہے ہیں کسیٹوں پر لڑکے بیٹھ رہی لیکن وہ ایکزام کلیر ہو رہے ہیں ایک سوال میرا جو سب کے ذہن میں ہوتا ہے جس نے SSC نہیں دیا ہو یہ SSC کس طرح کے ایکزام کڑاتی ہیں کتنے لیبل میں یہ ایکزام ہوتا ہے اس ایکزام کے بارے میں پھوڑے گا گریبیشن لیبل پر جو ہوتا ہے کمپائنڈ پریجوٹ لیبل ایک سٹی پیو ہوتا ہے جو کھی دیلی پولیس سب سے انسپیکٹر کل ہوتا ہے سب سے انسپیکٹر کل ہوتا ہے ٹویلھ لیبل پر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کمپائنڈ ہائیر سیکنٹری لیبل جس میں ہوتا ہے ٹائپنگ مطلب جو ملتکل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹائر 1 کا ایکزام آیا ٹھیک ہے اس میں کٹ اپو بیسی کا لگوہ 100.5 رکھا گیا اس کی کا ہندے رکھا گیا پھر میں باعت میں کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹائر 2 کے لیے ہم لوگ آئے جو نومینیٹ ہوا ٹائر 2 کے لیے بیٹھے ہم لوگ ٹائر 2 کا بھی ایکزام ہوگی سکسس فولی کنڈکٹ ہوگی اس میں کوئی دکھت نہیں ہوا پھر کیا ہوتا ہے جو مطلب ساسی کے جو ایکزام ہوتے ہیں وہ تین لیول پہ ہوتے ہیں آپ نے ٹائر 1 کرییا تھا ٹائر 2 کی یہ پریچھا تھی کب سے کب تک ہی تھے سترہ سے بیس 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 اور یہ کون سے آئے یہ تھی یہ مطلب گروپ بی اور گروپ سی گروپ بی اور گروپ سی گروپ بی تو یہ گراجویٹ لیول میں نوکری کہاں ملتی ہے اگر اس ایکزام کو آپ پاس کر جاتے ہیں انتیکس آتے ہیں ای بھی آتی ہے سن ای آتی ہے صاحب آتی ہے سن ای بھی آتی ہے فیلہا جس کے لیے آپ پردرشن کر رہے ہیں وہ ان اس اس ایسے جس نے کنیکٹ کروا تیس سب میں گفل ہے ایمٹیس کا ابھی ہے آپ میرا سوال نہیں سمجھ پائے آپ سب چھاتر بیٹھے تھے کس اگزام میں جو اکیس تاریک ہو آتا جس کا پرچا لیتا ہے سب ہی اگزاموں کے لیے سب ہی اگزاموں کے لیے مطلب 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 مکس لوگ ہیں آپ سے جاننا چاہتی ہوں آپ لوگ بھی یہاں پر دوپ میں بیٹھیں ہیں بہت کم لڑکیوں کی چھنکیاں یہاں پر ہمیں دکھ رہی ہے ان میں سے چار پانچ سنیلوی لڑکیاں جو ادھر آگے ہیں آپ سے جاننا چاہتی ہوں یہ ہے آپ کی ڈیمانڈ یہ ہماری اکماری ہے جب تک سب ہی اگزامس کا ہمیں چاہیے سب ہی ان کو انگزامس میں جب تک انکواری نہیں ہو رہی ہے اور روٹ لیول سے ہمیں انکواری چاہیے یہ کون کرے گا یہ انکواری بات تو ہوگی سی بی آئی کر رہی ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں تو کیا سی بی آئی اب انکواری نہیں کر رہی ہے میری سی بی آئی بہت پر جو نوٹس آہ ہے وہ آپ نے لکھا ہوا ہے کہ رکمنڈڈ ہے لیکن ہمیں رکمنڈڈ نہیں چاہیے ہمیں چاہیے یہ آرڈر چاہیے ساکھ آرڈر چاہیے تب ہی چاہیے سی بی آئی انڈر ایکٹن سی بی آئی جنج کے ساتھ انڈیسیگیشن ہونی چاہیے اور سب ہی اسیسے اگزام میں انچہ چاہیے چاہیے سی پی ہو سی اے چیل ہو سی جیل ہو یا ایمٹی اے سو سارے اگزام کو انڈیسیگیشن سی بی آئی کریں اور وہ بھی ٹائم باؤنڈ ہونے چاہیے یہ نہیں کی دو تین سال لگ جائے اس کی انڈیسیگیشن میں یہ جانب چاہتے ہوں اس ایسے سی کے اگزام کے لیے کتنے سال کی محنت آپ لوگ کرتے ہیں کچھ آپ پتا سکتے ہیں میں پروپر پائیو مانس کی محنت چاہیے اگر پروپر بندہ ٹائم دے رہے اس ایسے سی کے اگزام کو اس کے علاوہ نہیں چاہیے اور اب جیسی کٹ آف جا رہی ہے یہ فیک جو کنڈیڈیٹس یہ بٹھائے جا رہے ہیں ان کی وجہ سے میں دو سال کی محنت میں بھی بچہ کلیر نہیں کر رہے ہیں اگر سب جانب کنڈیڈیٹس اس پیپر کو دیں تو پائیو مانس کی محنت میں آپ کلیر کر سکتے ہیں پر فیک کنڈیڈیٹس کے آنے کی وجہ سے میں کٹ آف ہائی جا رہی ہے کہ ہم دو سال محنت میں بھی نہیں کلیر کروا رہے ہیں آپ لوگوں نے ابھی بات کی کہ تیتا ہم لیک ہو گیا کیا سے پتا چلا کہ یہ پیشن لیک ہوا اس کے لئے 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 یہ کیا ہے میں میں یہ سکرین سوٹ ہے ایکچلی میں یہ پتانا چاہتا ہوں جب کنڈیڈیٹ ایکزام دینے کے لئے بیٹھتا ہے تو جو یہ سکرین سوٹ دیکھ رہے ہیں یہ کیول وہ کنڈیڈیٹ ہی دیکھ سکتا ہے اور جیسے اسسی کا کہنا ہے کہ یہ جو سکرین سوٹ باہر آیا اب باہر کیسے آ رہا ہے جب ایکزام چل رہا ہو یا اس کے بعد دیکھ رہے کنڈیڈیٹ بیٹھتا ہے تب یہ ڈسپلی پر دیکھتا ہے وہ جیسے آن لین ٹکٹس بک ہوتی ہے ریلوے کی اس طریقے سے کھلتا ہے دس بجے اور جیسے ایکزام کلو جاتا ہے ایٹومیٹل یہ جو سرور ہوتا ہے کلوز ہو جاتا ہے ہم بھی نہیں بند کرتے ایٹومیٹل کی ٹائم جیسے آپ ہوتا ہے یہ ایکزام بھی کلو جاتا ہے لیکن جب یہ سکرین سوٹ باہر آ رہا تو کس طریقے سے آ رہا ہے اتنا کونپیڈینسل رکھتے ہوئے ہمیں ایک سپینز تک ہمیں ہارپ شرٹ پین کے جانے ہو جاتا ہے ہم سوز پین کے نہیں جا سکتے ہمیں بولا جاتا ہے ہمیں پین تک لے جانے ہو جاتا ہے اتنا کماری چیکنگ ہو جاتا ہے جو کی دیارتی ہوتا ہے ان کی تو پوری طرح چیکنگ کی جاتی ہے ٹھیک ہے ان کے کپڑے تک اتنا کنڈک کیا جاتا ہے اس لیب کی کوئی چیکنگ نہیں ہوتا ہے وہاں پر جو فیکلٹی ہوتی ہیں وہ بھی اپنے پروسس کو بیک دیتی آگے اور ایکزام پیپر وہاں سے لیک کروا جہاں پہ میں نے ٹیر ٹو دیا وہاں پہ 130 کنڈیڈیٹس کا سٹنگ ارینجمنٹ تھا اور صرف ایک لیب تھی 130 کنڈیڈیٹس تھی اگر 130 کے 130 کنڈیڈیٹس وہاں پریزنٹ ہوتے تو دی آر نوٹ ایول تو کنڈکٹ دیت ایکزام کیوں 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 کی وہاں صرف 82-90 سسٹمز ایسے تھے جو پروپرلی ورک کر رہے ہیں اس کے علاوہ میں کسی کا ماؤس پروپرلی کام نہیں کر رہا تھا کسی کا کی بورڈ کام نہیں کر رہا تھا ایک ہی سینٹر سے رول نمبر وائچ کیسے سیلیکشن ہو جاتا 8-10 ایسے اور تہیر راجستان میں بہت سارے ایسے پرائیویٹ کولیج ہیں وہاں سے میکسیمم سیلیکشن کیسے ہو جاتا آپ نے شروعات تو کی تھی کی پرچہ لیک ہوا اب اس کے آگے آپ لوگ باقی سب چیزیں اپنے آپ جوڑتے جا رہے ہیں تو کس چیز پہلے ہیں نہیں میں یہ سب ہم لوگ گراؤنگیر کی ہے یہاں ایسے سکیم کی سترہ داریک کو ایک آتی گھنڈا پر چلا تھا اس کے بعد میں ایک سینٹر کا اینسور کی وہاں ملی تھی کہ انہوں نے دبادیاں وہاں پر اب یہ بہت رہے ہیں کہ وہاں انکویری بٹھا رہے ہیں اینسور کی کہاں سے آئی تھی سینٹر پر یہ بات سچ رہی ہے کہ آپ لوگ یہاں پر کب سے دھنے پر کیا یہ بات سچ رہی ہے کہ ساتھ دن جب یہ پہلے شروعات اس کی ہوئی تھی تب زادہ سنکھیا میں آپ لوگ تھے کچھ آپ کے ساتھ کے جو پردرشن کاری تھے وہ بات مان گئے سی بی آئی انکوائری کی ریکممنڈیشن ہوگی ہے بات نہیں مان گئے سی ڈیوائیڈنڈ رول کی پولیچی اپنا رہی ہے کہ میں بیمار ہو گیا تھا یا ٹویلیٹ کے لیے لڑکے ہیں یا ٹویلیٹ کے لیے ہماری ڈیمانڈ فرس دے سے یہی ہے لیکن جو ہماری ڈیمانڈ دینا ان کو کارٹ چھاٹکے تاکہ سٹوڈنٹ کو ڈیوائیڈ کیا جائے انہوں نے ہماری ڈیمانڈ کو آپ کے سامنے کم لکھیں انہوں نے بولا ہی نہیں سٹوڈنٹ کی اکنی ساری ڈیمانڈ ہے انہوں نے صرف یہ بولا کہ ہم سو بی کس کا کر دیں لیکن ہماری ڈیمانڈ ہمیں آشو آسل لے دیا آپ سب میں نے کتنی بار جا کر ملنے کی کوشش کی ایک بچہ ہے اور سب کو گمراہ کر دیا ایک بھی ڈیمانڈ انہوں نے پرسر کر دیتے ہیں ہمارے سامنے یہ آگے بتا دیں کہ ہماری کیا بات ہوئی اندر ہمیں پتا ہی نہیں اگر ہمارے ڈیمانڈ آئے تو کم سے کم ہمارے سامنے اگر وہ صحیح صحیح ترکیس ان کی ڈسکسن ہویا ہے صحیح ترکیس ان کا انٹرپریٹ کیا گیا ہے تو مہمارے سامنے آکے ہمیں ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے سامنے آرہا ہم ساکتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں نہ جائیں وہ یہاں پہ آئیں ہم یہاں پہ بیٹھیں اگر وہ سچے ہیں تو وہ یہاں پہ آجائیں ڈسکس کر لیں بیچ میں آکے بیٹھتے ہیں نہیں یہ اب آپ سے یہ جانتا چاہتے ہیں کہ یہاں پھورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے کہ یہاں پھورا سسٹم بدلنے کی ضرورت ہے سسٹم کی بات نہیں ہے سارے اگرام لگو ہے کئی بھی دیکھ لو سب میں لیسٹ لگی ہوئی ہے کس میں جانا ہے ان کم ٹیکس میں چاریس ایک جامنر میں پتاس کئی بھی جانا ہے سی پیو میں جانا ہے ڈس لاک ہے ایم ٹی ایس میں آٹ لاک ہے سب میں فکس ہوتا ہے اس سے پہلے ڈی ایس ایس بی کے اگزام ہوئا تھا وہ بھی لیک ہوا کوئی بھی ایک اگزام بینے لیک ہوئے ہوتا ہی نہیں اب آپ سے سوال میرا خاندنا ہے کہ اب اس پری پیچ میں جب ہی ڈیڈ لاک سا بنا ہوا ہے اور آپ کا ساتھنا دن ہے کب اٹھیں گے آپ لوگ جب ہماری ملے کے پوری نہیں ہوگی جب تک یہ ریٹن میں نہیں دے جب تک نہیں دے سرکار کے طرف سے ریٹن میں آ جائے کہ ایس ایس پہ سی بی آئین پر ہی بٹھا دی گئی ہے آپ کی یہ ڈیوانس ہے ان کو پریپیکشن میں لے گئی تب تک ہم نہیں اٹھیں گے ہمیں سرکار نے یہ ریکمینڈیشن سرکار کو بھیجیا لیکن ریکمینڈیشن نے کیا بہتا ہے یہ ریکمینڈیشن نہیں بھیجی گئی ہے میں ملکہ جس پہ ہم ایلیشن لگا رہا ہے وہ کمبائنڈ گریجورٹ لیول ٹیٹو کا ہے یہاں جو بچھے بیٹھے ہوئے یہاں جو بچھے بیٹھے ہوئے ملکی تاسکن کے سٹاف کا بھی ہے کمبائنی ہیر سکنڈی لیول کا بھی ہے سی بیو کا بھی ہے سبھی اگزام کار لیکن آپ کیاوانکہ لولیپوف گیر ہے ہم لوگ آپ بکرار ہے جیسے مال لے سی جیل ٹیٹو کا بول دے ہو رہے لیکن وہ ریکمینڈیشن ہے وہ آپ بول رہے کرنے کے لیے لیکن جو ڈیو پی ٹیو مانا نہیں ہے بات کو ملکی تسکنے کے لیول کا بھی ہے لیکن ایسا سے بگر ہمیں سال سال بھر کیوں لگا رہتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے ہماری کوشن یہی بھی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کل کا پیپر چل رہا ہے کل کا پیپر چل رہا ہے یوٹیوب پہ اس کی ویڈیوز آ رہا ہے ناکور مل دو ہو رہا ہے میں نے پرائیوٹ منوکری لگنے کے باوجود میں گورنمنٹ میں پرپریشن کر رہی تھی لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے واپس گورنمنٹ کو چھوڑ کے پرائیوٹ میں جانا پڑے گا کیا نوکری کر رہی تھی میں ساکھر انجینئر تھی اچھا انجینئرنگ چھوڑ کے آپ یہ سام کر رہی تھی آپ سے جانا چاہتے ہیں آپ نے کتنا چاہتے ہیں آپ میں نے پیچھلے سال سے پرپریشن شروع کرے لیکن یہ سب دیکھنے کے بعد میرے پیرنٹس نے بولا بیٹا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ ہو پائے گا تو اسے لئے تو میں چھوڑوں میں نے کہا ماما اور پاپا کو میں نے سمجھایا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے آخر کا جوپز ہے ویکنسیز نکل رہے تو ہمیں کیوں نہیں مل رہے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اس لیویل پر دھاندلی ہوگی تو پیرنٹس لوگ کیا سوچیں گے کہ ان کا بچے کے گورنمنٹ جوپ کو پانے کیلئے کیا وہ لائیبل نہیں ہے کیا اس کے لئے گیپیویلٹی نہیں ہے آپ سے جانا چاہتی ہوں آپ نے کتنے سال اس کے لئے پرپیل کیا مجھے ابھی صرف آرٹھ مہینے یا دس مہینے ہوئے میرا پہلا اٹیمٹ تھا میرا نوکو پھر سے ایکزام ہے لیکن بات یہ ہے کہ بہت زیادہ داندلی ہو رہی ہے ایسے سی ایکزامز جو ہے سارے دوبارہ سے جاچ ہونی چاہیے سی گراؤن لیل سے جاچ ہونی چاہیے اور دوبارہ سے سارے سی بے جاچ ہونے کے بعد ایکزامز ہونے چاہیے اور یہ بہت زیادہ دیں گے یہ فیصلہ بھی ہوگا نوکو پیپر کے اوپر سٹے لگنی چاہیے پیچھ ایسے سل کے اوپر سٹے لگنی چاہیے اس کے بعد ہم جائیں گے آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ آپ دوسرے بار نہیں بھریں گے یا یہ لازٹ اٹیمٹ تھا مہم پہلے تو ہم چاہتے ہیں پہلے اسی پہ اچھے سے انکوائری ہو جائے پھر کچھ سوچیں گے لیکن میں ہم بہت زیادہ گھوٹ آلا ہے میں ہم کس پہ بھاروسہ کریں میں ہم کہاں جائے ہوں میں ہم کہاں تین سال سے پریپریشن کر رہی ہوں بس میں یہ چاہتی ہوں ابھی جو سی اچھے سے سل کے ایسے سل کے جو بھی انکوائی ایکزامز ہو رہے ہیں ان پہ سٹے لگنا چاہیے کیونکہ ہم ایسے نہیں ہٹیں گے ہاں سے ہم بات پورے بھارت کی سیکیورٹی پہ اٹھتی ہے بھارت کی سیکیورٹی پہ اٹھتی ہے مہم جب پیپر لیگ ہوگا مہم پیپر جو بندے خرید رہے ہیں کیا وہ پڑھنے والے سپسٹھ ہیں اس پر سنگے مہم یہ بات آپ کچھ بھی سوچ سکتے ہیں جو پہلے اپنے بیس لاکھ دے گئے مہم پھر آپ بیس لاکھ کا ذکر کر رہے ہیں میں پھر سے بتا رہے ہیں میں بھی سی اچھاک کی پشکی نہیں کرتا ہے اس نے چھاٹوں کے آرومت ہے مہم اگر وہ اس میں گپلا ہوئے تو اب جو سی اچھاک چل رہے ہیں وہ اپنے اسی وینڈر سے کروا رہے ہیں مہم وینڈر چینز کرو مہم پہلے وینڈر میں پہلے گل کیا میرا ایک کوشن ہے اس سرکار کو ریٹن میں دینے میں سمجھ سے کیا رہی ہے سرکار ہمیں ریٹن میں کیوں دے جو سرکار کو ریٹن میں ایک بار تو اس سی کے چیرمن نے دے دیا ایسا کھولتا ہے کیا رہے ہیں ایسا کھولتا ہے کیا رہے ہیں لیکن جو خورت دیو ہے وہ کیونکہ کس تاریخوانے اکنات کے لیے لکھائے ہیں جو وہ آلریڈی کینسل ہو چپا ہے وہ پہلے کیا سرکار کیا مہم کی کے اکنات سکتا تاریخ سے لے اور جو دیوگیاں ہی جاتھ ہو چیئے ہیں مہم ایک سکرین شاٹ کے علاوہ موسیقی 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 یہاں الکا لامہ بھی آئی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں ایک راجنے تک رنگ بھی دینی کی کوشش ہو رہی ہے یہاں پہ کل چھات رہی ہے کہ کل یہاں پہ ڈلی سے سانسد منوج تیواری بی جے پی کے وہ آئے تھے کیا کہ میں آج یہاں پر دکھ رہی ہے جو آپ پاکی سے ہٹھائے کئی ہیں ایک راجنے تک مخل کے یہاں پانسہ جا نا ہے بی پی سی کے پیس باغ میں اتنا ہے اب موچھے دیکھیں آپ چکے رہے یہ بی پی سی بی پیس باغ میں دیکھیں بات دیکھیں 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 دیکھیں